بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کیمیسٹری وید کامران چودری اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھائی سبسکرائب ضرور کر دینا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کر دیجئے گا تو جی آج کا جو لیکچر ہے نا ہمارا وہ ہے جی کیمیسٹری کلاس 11 چیپٹر نمبر 1 جس کا نام ہے سٹیشیومیٹری فیڈرل بورڈ اس کا ہم لوگ جو آج کے لیکچر میں ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تھیوریٹیکل ہیلڈ ایکچوال ہیلڈ اینڈ پرسنٹیج ہیلڈ اب یہ اس چیپٹر کا نا لاسٹ ٹاپک ہے ٹھیک ہے اب جن بچوں نے جن میرے بچے بلونگڑوں نے اس چیپٹر کے پریویس لیکچرز نہیں دیکھے ہوئے تو تو اسی کی کرنا ہے تو اسی چینل دے جاؤ پلیلسٹ موجود ہے کیمیسٹری ایف بائیس کیمیسٹری کلاس ایلیون چیپٹر نمبر ون سٹیشیومیٹری کی وہاں پہ توانو اس چیپٹر دے سارے دے سارے پریویس لیکچر لاب جانگے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی آج کے لیکچر کی طرف سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ییلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے بعد ہی چلسی آن دیں پھر تھیوریٹیکل ییلڈ کی ہندی ہے ایکچوال ییلڈ کی ہندی ہے تھیوریٹیکل ییلڈ کی ہندی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو ییلڈ کا پتا ہونا چاہیے تو ییلڈ کیا ہوتی ہے جی اماؤنٹ یا کوانٹٹی کو بولتے ہیں ییلڈ کس چیز کی اماؤنٹ یا کوانٹٹی جو کیمیکل ریاکشن کے دوران پروڈکٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کیمیکل ریاکشن کرواتے ہیں دے تو اسی کی چاند دے ہو کہ ہمارے ریاکٹنٹس جو ہیں وہ ریاکٹ کر کے ہمیں پروڈکٹس پرووائیڈ کرتے ہیں پروڈکٹس مل جائیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو اماؤنٹ یا کوانٹٹی بنتی ہے پروڈکٹ کی اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ییلڈ بولتے ہیں کسی بھی کیمیکل ریاکشن کے دوران جو کہ نورملی آپ لوگ گریمز میں یا مولز میں کلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو اب آ جاتے ہیں جی ہم لوگ تھیوریٹیکل ہیلڈ پہ اور تھیوریٹیکل ہیلڈ کیا ہوتی ہے تھیوریٹیکل ہیلڈ کو کچھ آپ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہو کہ تک کوانٹٹی یا اماؤنٹ آف اے پروڈکٹ کلکولیٹڈ فرام اے بیلنسٹ کیمیکل ایکویزن ایک بیلنسٹ کیمیکل ایکویزن سے جو آپ کو کوانٹٹی پتا چلتی ہے پروڈکٹ کی اس کو کیا بولتے ہو آپ تھیوریٹیکل ہیلڈ بولتے ہو ٹھیک ہے دوبارہ سے سمجھ لو ایک بیلنسٹ کیمیکل ایکویزن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس بیلنسٹ کیمیکل ایکویزن کو دیکھ کے جو آپ پروڈکٹ کی اماؤنٹ کلکولیٹ کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں تھیوریٹیکل ییلڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے ایکچول ییلڈ کیا ہوتی ہے دہ اماؤنٹ یا کوانٹٹی آف اے پروڈکٹ دیٹ ایز ایکچول پروڈیوز ان اے کیمیکل ریاکشن اس کو آپ کیا بولتے ہو ایکچول ییلڈ بولتے ہو اچھا آسان ورڈنگ میں آپ کو دونوں میں فرق بتا دیتا ہوں تھیوریٹیکل ییلڈ تو ہو گیا جی تسی کچھ بھی نہیں کرنا نہ تسی لیب بیٹھے ہو نہ کوئی انسٹرومنٹ یوز کرنا ہے نہ کوئی ایکسپریمنٹ پرفارم کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک میں بیلنسٹ کیمیکل ایکویجن دے دوں اور میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی بتا دیں اس کیمیکل ایکویجن میں جو پروڈکٹس ہیں اس کے کتنے گرامز ہیں یا اس کے کتنے مولز ہیں ٹھیک ہے تو وہ جتنی بھی کلکولیشن کرنی ہے ایک بیلنسٹ کیمیکل ایکویجن کو دیکھ کر کرنی ہے تو اس طرح سے جو آپ پروڈکٹ کی اماؤنٹ لوگ ہے نا کلکولیٹ کرتے ہو اس کو تھیوریٹیکل ییلڈ بولتے ہیں اچھا ایکچول ییلڈ کیا ہوتی ہے ایکچول ییلڈ جب آپ لیب میں ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتے ہیں کوئی بھی کیمیکل رییکشن پریکٹیکل کرتے ہیں اور اس پریکٹیکل کے ریزلٹ میں جو پروڈکٹ آپ کو حاصل ہوتے ہیں اس کو آپ کیا بولتے ہو ایکچول ییلڈ بولتے ہو انہ دون ادھا فرق پتا چل گیا ہوئے گا اب ہم آ جاتے ہیں پرسنٹیج ییلڈ کے اوپر پرسنٹیج ییلڈ کو آپ کیسے رائٹ کروگے کہ پرسنٹیج ییلڈ is the ایکچول ییلڈ ڈیوائیڈ بائی دا تھیوریٹ ییلڈ ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے ایکچول ییلڈ کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے تھیوریٹ ییلڈ سے اور ملٹیپلائی کروا دینا ہے ہنڈرڈ سے آپ کے پاس پرسنٹیج ییلڈ آ جائے گی ٹھیک ہے فارمولا کیا ہوگا پرسنٹیج ییلڈ کا جس کو آپ پرسنٹ ییلڈ بھی لکھتے ہیں ایکچول ییلڈ کو آپ نے ڈیوائیڈ کروانا ہے تھیوریٹ ییلڈ سے ملٹیپلائی کروانا ہے ہنڈرڈ نال ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس پرسنٹیج ییلڈ آ جائے گی اب جب آپ نے سمجھ لیا کہ تھیوریٹ ییلڈ کیا ہوتی ہے اور ایکچول ییلڈ کیا ہوتی ہے تو ایک بڑا ہی مشہور جا مشہور جا question آندھا ہے شارٹ question وہ کیا ہے وہ ہے جی تھیوریٹ ییلڈ اور ایکچول ییلڈ کے بارے میں اس question پہ آنے سے پہلے تھوڑی سی مزید آپ میں information دے دیتا ہوں اچھا بہت سارے reactions ایسے ہوتے ہیں جن میں ایکچول ییلڈ جو ہے وہ ایکول ہوتی ہے theoretical ییلڈ کے دونوں ییلڈ ایکول ہوتی ہیں almost ٹھیک ہے تقریباً ایکول ہوتی ہیں بالکل ایکول نہیں ہوتی practically ایسا possible نہیں ہے کہ ایکچول ییلڈ بالکل ایکول آجائے theoretical ہیلڈ کے ٹھیک ہے almost ایکول ہوتی ہیں سو ایسے reactions کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں quantitative reactions بولتے ہیں means کہ جس میں ہم لوگ products کی quantities کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں products کی quantities سے ہمیں concern ہوتا ہے تو ایسے reactions کو quantitative بولتے ہیں اب یہ جو reactions ہوتے ہیں they can be used in chemical analysis different قسم کے آپ chemical analysis کرتے ہو products کے درمیان reactants کے درمیان یا products کے آپ analysis کرتے ہو یا reactants کا کرتے ہو تو یہ جتنے بھی آپ analysis کرتے ہیں کسی بھی chemical reaction کے so ان میں basically یہ جو quantitative reactions ہوتے ہیں تو chemical analysis کے دوران یہ use ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے پھر کچھ reactions ہوتے ہیں خاص طور پر وہ reactions جن میں organic compounds involved ہوتے ہیں تو ان reaction میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ actual yield ہمیشہ less ہوتی ہے than the theoretical yield ٹھیک ہے and percentage yield less than hundred percent اور جب آپ percentage yield calculate کروگے وہ hundred percent سے کام آئے گی ٹھیک ہے سو ابھی جیسے میں نے آپ بتایا تھا کہ بڑا ہی important short question آتا ہے وہ question کیا آتا ہے وہ question یہ آتا ہے why the actual yield of a reaction is always lesser than the theoretical yield actual yield جو ہوتی ہے کسی بھی chemical reaction کی وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے theoretical yield سے ایسا کیوں ہے ٹھیک ہے یا الٹا سکتا ہے question کہ theoretical yield ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے actual yield سے تو ایسا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چپٹر کا اس کا ہم لوگ آنسر دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اب ایسا ہوتا کیوں ہے کیوں کہ actual yield theoretical yield سے کم ہو سکتی ہے ان reasons کی وجہ سے وہ reasons کون کون سے ہیں side reactions may produce by products آپ کے chemical reaction کے دوران آپ کا desired product بننے کے ساتھ کوئی اور product اگر بن جائے تو آپ کے reactants ضائع ہو گئے تھوڑے ٹھیک ہے تو ہوئی نہیں سکتا کہ جتنے آپ نے reactants لیے وہ سارے کے سارے product میں convert ہو جائیں کیونکہ کچھ undesired products بن رہے ہیں ساتھ ساتھ yield ہے وہ کام آئے گی کیونکہ theoretical yield کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ theoretical yield کا experiment سے کوئی تعلق نہیں ہے practical سے کوئی تعلق نہیں ہے theoretical yield تو ہم نے equation کو دیکھ نہیں ہے equation دیکھ کے ہم theoretical yield calculate کر لیں گے ٹھیک ہے دوسری کیا reason ہو سکتی ہے کہ کچھ reactions reversible ہوتے ہیں means کہ ایسے reactions ہوتے ہیں جس میں products جو ہیں وہ دوبارہ سے reactants بنانا start کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو آپ کے desired products کی amount نہیں ملے گی اس کے علاوہ اور کیا reason ہو سکتی ہے mechanical loss takes place due to filtration distillation and separation by separating funnel washing and crystallization اچھا جتنی بھی chemical analysis کی techniques ہیں اس دوران آپ کے جو products ہیں وہ loss ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے actual yield ہمیشہ کم ہوتی ہے theoretical yield سے ٹھیک ہے اب میں ان کی یہ جو processes ہیں different filtration distillation separation washing and crystallization ان کی میں detail میں نہیں جا رہا اس طرح سمجھو کہ آپ practical perform کر رہے ہیں تو جو جو آپ processes کر رہے ہیں اس دوران کچھ نہ کچھ products جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے common z میں example دیتا ہوں filter paper آپ نے use کیا جو product تھا آپ desired product وہ filtration کے دوران آپ نے filter paper پہ حاصل کر لیا اب filter paper سے آپ جب وہ اتاریں گے product ٹھیک ہے تو تو اس طرح سے product کچھ نہ ضائع ہو گیا ٹھیک ہے یا جیسے distillation کے دوران آپ heat کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا product ایسا ہو جو کہ basically vapors میں convert ہو جائے اڈی اڈی جائے ٹھیک ہے تو اس طرح کے losses ہوتے ہیں جب آپ actually practical perform کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو actual yield جو ہے وہ ہمیشہ پھر کم آتی ہے theoretical yield سے کیونکہ theoretical yield تو basically equation سے calculate کرتے ہیں amount of product اس میں تو کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے جتنے آپ reactants لیتے ہیں وہ سارے products بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو جی ایز ہی دوڑا last topic اس chapter اس سے related بھی ہم آگے example اور self assessment solve کریں گے آنے والے lectures میں hopefully lecture آپ کو بہت اچھے سے clear ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کوئی question ہے لین آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جی تو انہوں ویڈیو پسند آئیے تو پھر چینل نو سبسکرائب ضرور کر دینا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دی اگر ہم نے فرینڈز سرکل میں thank you very much for watching this ویڈیو